اید آنے والی ہے اور اید کے لئے ریسپیز بھی چاہیے تو ہم آج اپنے کچن میں بنانا سیکھ رہے ہیں بیف مگز مسالہ اور ہم اس کو ساف کرنے کا بھی طریقہ دیکھیں گے تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں گا آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں برین مسالہ اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے یہ ایک بیف برین ہے بڑے جانلر کا برین ہے اس کو پہلے ہم ساف کریں گے اس کے بعد اس کا مسالہ تھیار کریں گے پہلے ہم دیکھ لیتے کہ مسالے میں کون کونسی چیزیں جائیں گی میں نے یہ 3 بڑے سائز کی پیاز کو اس طرح سے چھوٹے 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 پیسٹ پاودر اور ایدرکلسن کا پیسٹ ہے اس کو اپنے اوڈن نہیں کرنا ہے اس میں اپنے مسائلہ زیادہ نہیں ڈالنے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو ہم لوگ پہلے بیف کا جو یہ برین ہے اس کو ہم ساف کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی جب اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو وینز ہیں ان کو ہم نے ساف کرنا یہ دیکھیں یہ اگر آپ ساف کر کے نہیں بنائیں گے تو یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور اس کا ذائقہ اس کی جو بدبو ہے وہ مارنے نہیں ہوگی نہیں بوئی لانے کے بعد آپ نے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے پکا لینا ہے اس کی جلیہ علیدہ ہو جائے گی اپنے وہ اتار کے اس کو اچھے سے ساف کر دینا ہے اور جو اس کے اندر جو آرٹریز ہیں وہ آپ نے ٹوتپک سے ان کو نکال لینا ہے یہ بڑے کا برین ہے تو یہ بہت ایزیلی ساف ہو جائے گا کیونکہ اس میں موٹی 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 وینز ہیں تو جو چھوٹے کا برین ہے وہ بھی آپ نے ایسی ہی ساف کرنا ہے بلکل یہ ہی کام کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ بھی لیکن اس میں سوڑی سی مہنت زیادہ لگتی ہے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں جب اس کو بوائل آنا شروع ہوگا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے اس کو کتنا ٹائم لگوانا ہے اس کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ نے تقریباً آٹھ منٹ تک اس کو اسی طرح سے بوائل آنا دینا ہے یہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو بی وین کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وینز آپ کو نظر آئیں مسالہ بنا لیتے ہیں تو میں نےliner گرم کر کے اس کے اندر پیاز ڈال دیا تھے پیاز کو پہلے اچھے طریقے سے isolار hmm concern huhonay تک میں nossa پیسٹ ہے وہاں ایڈ کر دیا اس کو اچھے طریقے سے میں نے فرائے کیا جب وہ اچھے طریقے سے فرائے ہو گیا اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دیا جیسے آپ نورمل مسالہ بناتے ہیں نا بلکل آپ نے ویسے ہی بنانا ہے پینک نہیں کرنا کہ اس کا مسالہ شاید کچھ ڈیفرنٹ ہوگا کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے آپ نے سیم ویسے ہی بنانا ہے جیسے آپ نورمل بناتے ہیں بس اس میں جو چوپنگ ہے نا اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ چوپنگ بہت اچھی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ مطلب جو مسالہ وہ اچھا طریقے سے مکس ہو جائے مسالہ پیاز ٹماٹر نا یہ سب چیزیں نظر نا ہے آپ اپنے کیا کرنا ہے حل سپس ملدی دیہ دی اور سب کچھ ڈال دینا ہے نمک آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا نمک ایڈ آپ نے اس لیے نہیں کرنا کیونکہ جو مگز ہے وہ ہر سک grande پہلے اگر نمک آپ نے ایڈ کر دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے نمک ایڈ نہیں کرنے ان باقی سارے ہی مصالے آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور یہ جو مگز ہم نے صاف کیا ہوا تھا نا اس کو ہم نے چھوٹے صار کیا ہوا تھا نا اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کر کے بلکل چھوٹے تھکğiba وہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے وہ ایڈ کر کے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے پھر آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے اور اوپر سے آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تھا کہ جو مسالہ ہے وہ تھوڑا ٹینڈر ہو جائے اور جو گریوی ہے نا وہ بھی بن جائے اس کی اور آپ نے اس کو جو چمچ ہے اس کی ہیلپ سے آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا سا کر لینا ہے جس طرح سے بلکل انڈے کے چنکس آتے ہیں نا جب آپ انڈا کری بناتے ہیں یا کچھ بھی بناتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کے بھی بلکل چھوٹے چھوٹے سے چنکس کر دینا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے مسالہ جیسے ہی وہ گھی اوپر آ جائے اس کا تو بھی یہ بیف مگز مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اس کو اب آپ نے گانش کر دینا ہے جو بھی آپ کی مطلب مرضی ہو اس سے دھنیا سب سمرچے اجرک میں نے یہ سب چیزیں اس کے اندر اٹ کی تھی اور اینڈ پر بلکل آپ نے نمک ایڈ کر کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے سودہ اٹ نمک کے جو گرینیولز ہے نا وہ رہنا جائیں کیونکہ اگر گرینیولز رہ جائیں گے تو پھر وہ موں میں بھی آئیں گے تو وہ اچھے نہیں لگیں گے تو دیکھا آپ نے آپ کو ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور ڈسکرپشن باکس میں جو دوسری ریسپیز ہیں ان کے لنک بھی میں ڈال دوں گی اور اٹس اری پوسٹ ویڈیو ٹھیک ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے فرنڈز ان فیملی میں اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور ٹرینڈ چینج کیجئے اس عید پر مہمانوں کو کچھ الگ بنا کر کھلائیں تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ آپ کتنے انویٹیو ہیں اللہ حافظ سٹے بلسٹ